اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نتیجہ بلغام زلہ کے بہتر ثابت ہو چکا ہے تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب اتنی بڑی تائدات میں پورے نمرات حاصل کی ہوئے واضح ہے پچھلے کورونا دور میں کافی طالبی علم پریشان تھے اور آن لائن کلاسز کا سارا لینا پڑتا تھا والدین بھی کافی پریشان تھے کہ واقعی نتائج بہتر ثابت ہوں گے یا نہیں لہذا بلغام زلہ کے ساتھ ریاست میں مختلف اجلاؤں میں بھی بڑی تائدات میں طلبہ و طالبات نے کامیابی حاصل کی ہوئے اگر ایک اور پہلو یہ بھی دکھا جائے کہ خاص کرا اکلیتی معاشرے کے بچوں میں ہجاب کو لے کر ایک جو ذہنی دباؤں سے انہیں گزرنا پڑا بلغام شہر میں تقریب ہنگ ویسے تو گیارہ بچوں نے ٹاپرز میں اپنی شمولیتیں اختیار کرتے ہوئے چھے سو پچیس میں سے چھے سو پچیس مارچ خاصل کر کے تاریخ میں ایک نعباب کو رقم کیا ہوئے جس میں سات انگریز میڈیم سے رہے تو کنر میڈیم سے تین بچے اس میں ہیں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سی میڈیم سے ہو پڑھنے والوں کے لیے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے کی طرح ہے اموان اکلیتی معاشرے میں اس بات کا رجحان کافی بڑھتا جا رہا ہے کہ بچے اگر انگریز میڈیم میں ہوں گے تو اپنے بچے کافی آگے نکل جائیں گے اس طرح کی غلط فیبی والدین کی ذہن میں دیکھا جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے گہرائی سے گوھر کیا تو ذہین بچے کہیں پر بھی اپنے نقوش چھوڑ دیتے ہیں جس میں اصل تربیت ہی پیچھے رہ جاتی ہے لہذا ایک اور خاص بات جو کے قابل یہ رہی کہ دسویہ ہو یا باروی کے امتحانات میں اکلیتی معاشرے کے بچوں کو ذہنی دباؤ سے گزرنا پڑا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا خاص کر ہجاب معاملے کو لے کر مسلم لڑکیوں پر ہجاب اتارنے کا دباؤ بھی دیکھا گیا تھا کئی جگہوں پر لڑکیوں نے ہجاب نہ اتار کر گھر لوٹنا بھی پسند کیا تھا تو کئی جگہوں پر سر پر دوپٹا اوڈنے کی اجازت دی گئی ایسی بھی اطلاع حاصی ہوئی لہذا مسلم لڑکیوں کے ذہنوں پر دباؤ تو ضرور تھا لہذا اس کے باوجود بھی اس بار کئی اقلیتی معاشرے کے طلباؤں نے بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے حکومتوں کے ساتھ فرقہ پرستوں کو بھی یہ اشارہ دیا کہ آپ مسلم لڑکیوں کو تعلیمات سے روکنا بھی چاہو تو روک نہیں پاؤ گے بیلغام شہر اور اتراب کے ساتھ ریاستی سطح پر بھی کامیابی کے پرچم لہ رہا ہے سب سے پہلے محمد عاشق کو مبارک بات جنہوں نے 625 میں سے 625 نمبرات حاصل کر ریاست میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے بینگلور گودویل سکول میں پڑھنے والے محمد عاشق نے پوری ریاست میں تمام سبجیکٹ میں پورے نمبرات حاصل کیا ہے اسی طرح آلیا فردوس جو کریم الچی کی ہے انہوں نے بھی 624 مارک حاصل کیا ہے بیلغام شہر میں اموک کوشک جو ہر بارکر سکول سے اور وینٹیش ڈونگرے کیلی سکول سے جنہوں نے 625 پورے مارک حاصل کیا ہے سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ کل 28,857 طلبہ پاس ہوئے ہیں تو 4,009 فیر ہو چکے لہٰذا فکر ان 4,000 بچوں کیوں ہونی چاہیے اموان دیکھا یہ جاتا ہے کہ تذکرہ پاس ہونے والوں کا زیادہ ہوتا ہے لہٰذا دوسری طرف انہیں ہکارت سے بھی دیکھنے والے کچھ لوگ ہیں تو معاشرے کو چاہیے کہ امتحانات میں ناکام ہونے والوں کی بھی ہمت حفظائی ہو انہیں حوصلہ دیا جائے کہ دسویں کے امتحانات تمہاری زندگی کے آخر امتحان نہیں ہے لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ خاص کر والد ہیں ناراض ہو جاتے ہیں رشتہ داروں میں تو جان بوچ کر پوچھنے کی عادت ہوتی ہے اڑوس پڑوس والوں کو بھی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے بار بار جا کر پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا ریزلٹ کیا ہے نتیجہ کبھی کبھی خودکشی میں تبدیل ہو جاتا ہے زندگی محض لوگوں کی تالوں کی وجہ سے دم توڑ جاتی ہے حالانکہ سبھی کو معلوم ہے کہ دسویں کے امتحانات زندگی کے پہلی سیڑھی تو ہو سکتے ہیں لیکن آخری نہیں دنیا میں جتنے بھی بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں شروعات میں ناکام ہی ہو چکے ہیں لہذا ان چار ہزار ناکام بچوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ کے بھی کامیابی کی یہ پہلی سیڑھی ہو سکتے لہذا کسی کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھو علم سیکھنا ضروری ہے لیکن کہیں پر بھی رسکہ داروں مدار تمہاری ڈگریوں پر نہیں ہوتا چار ہزار ناکام ہوئے ہیں تو ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بھی بن سکتی ہے اپنے آپ سے آجمہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا بچہ ناکام ہوئے تو بار بار فون کر کے جان بوجھ کر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے بہتر ہے کہ ہر کوئی گھر کے اپنے مسائل کی طرف توجہ ہو دے معاشرے میں اس طرح کی بیماری زیادہ دیکھی جاتی ہے اپنے خود کے مسائل تو سینکڑوں ہوں گے لیکن دوسرے کے پھٹے ہوئے میں پاؤں ڈالنے کی عادت ہوتی ہے گھر میں اپنے بچیں پڑ ہوتے ہیں لیکن دوسرا فیل ہوتا ہے تو بار بار اس کا ریزلٹ پوچھا جاتا ہے لہذا اپنی سوچ اپنی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے کم سین دلوں پر اس کا اثر ہو جاتا ہے اس کا لہاظ سبھی کو رکھنا چاہیے لہذا ناکام بچوں کو بھی سکول والوں کی جانب سے کانسلینگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سکولوں میں کامیاب طلباؤں کی ہی گلپوشی کے اجلاس اکثر رکھے جاتے ہیں بیرغام شہر میں باشیبانہ سکول مدنیہ سکول اسلامیہ کے طلباؤں نے بہتر مزارہ کرتے ہوئے اپنی موجودگی درج کی بھی ہے یقین ان آنے والے دنوں میں تعلیم کے میدان میں اقلیتوں کو روکنے کے لیے ہے یا نیو ایجوکیشن پالیسی کی تحت ہندو توہ کو فروغ دینے کے سبق سکھائے جا سکتے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی کی مخالفت بھی ہو اور یہ حال یہ میں مجاہد اعزادی بھکت سنگھ کا سبق نکال کر آر ایس ایس کے ہیگڑے وار کا سبق کتابوں میں درج کیا گیا تھا جس پر وپکش کی طرف سے آواز بھی اٹھائی گئی ہے اب آر ایس ایس کا سبق اس ملک میں پڑھایا جائے گا مطلب تعلیمی میار کہاں تک چلا جائے گا محض اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں کیا اب ہر کوئی ٹپو سلطان کی جگہ آر ایس ایس اور ہندو توہ دی لیڈروں کا سبق پڑھانے کے لیے آگیا ہیں کیا اب سب کچھ یہی باقی رہ گیا ہے آپ اس تصویر کو دیکھئے جو سکرین پر دکھا جا رہا ہے آج ہی کی ہے تصویر میرٹ کی بتائی جاری ہے کھر یہاں کسی بھی زلے کی حرکت ہو ہے تو بھارت میں ہی اور ایسا بھارت میں ہی ہو سکتا ہے مہام سوطنطرتہ سینانی یعنی مجاہد آزادیوں کے تصویروں پر کالی پوتی جاری ہے ان مجاہد آزادی یعنی سوطنطرتہ سینانیوں نے یہ بھی کبھی سوچا ہوگا کہ قربانی دینے کے بعد بھی ہمارے موہ کالے کیے جائیں گے پہلی جنگ آزادی میں اہم کردار نبھانے والے بہتدر شاہ زفر کو باری کیمت چکانی پڑی تھی ان کے بچے اور پڑپوتروں کو بریٹیش افسران نے سرعام گولیوں سے بھون ڈالا تھا یہی نہیں انہیں بندی بنا کر رنگون لے جائے گا یہاں انہوں نے اٹرہ سو باسٹ میں ایک بندی کے طور پر دم توڑ دیا تھا خان بہتدر خان نے اٹرہ سو ستاؤن کے انقلاب میں انگریزوں کی مخاربت کی تھی لیکن انگریزوں نے بریلی کو اپنے حوالے کر دیا وہ نیپال چلے گئے تو وہاں کے عوام نے انہیں انگریزوں کو سوپ دیا انگریزوں کے ذریعے چوبیس مارچ اٹرہ سو ساٹھ کو عوام کے سامنے بریلی کوتوالی میں اس عظیم کرانتی کاری کو فانسی پر لٹکا دیا گیا خیر وقت بدلتا گیا تو انگریزوں کی دلال اور انگریزوں کی مخبری کرنے والے اقتدار پر فائز ہو گئے اب جس طرح تعلیمی پالیسی کو بدلہ جا رہا ہے آنے والے دینوں ہو سکتا ہے کہ گولوالکر ہڈگے وار گوڑ سے انہی کے سبق پڑھائے جائیں گے سکھائے جائیں گے ہم سب کو سوچنا چاہیے آنے والے دینوں میں کیسے تعلیم دی جائے گی دنیای تعلیم کے ساتھ اپنے دینی فرائض سے بھی مو نہیں موڑنا چاہیے اسلامی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے لہٰذا آج ایک بار پھر کامیابی کی منزلوں کو تائی کرتے ہوئے اخلیتی معاشرے کے طلباؤں نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا اتحاد نوز تمام کامیاب طلباؤں و طالبات کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے آنے والے مستقبیل کے لئے دعا گوا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا میں کامیابی عطا کریں آئیے دیکھتے ہیں کامیاب طلباؤں نے کتنے فیصد نمبرات حاصل کیے ہوئے اور بھی کوئی کامیابی حاصل کر چکے ہیں تو اتحاد نوز پر اپنی تصویر اور مارکس سکول کا نام ضرور بھیج دیں انشاءاللہ شایع کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی